کون ابو بکر پیارے آقا میرے آج سے واپس تشریف لانا ہے جبریل امین ساتھ پیارے آقا جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے ابو کحفا کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے اور یہی ہوا پیارے آقا جیسے تشریف لائے سامنے آکے دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے ابو بکر اور یہ میں بات اس لیے سنا رہا ہوں پیارے آقا کا ایک فرمان سن لیجئے حضور فرماتے ہیں جس دور میں فتن عام ہوں ہاں میں جمہداری سے حدیث سنا رہا ہوں جس دور میں فتن اب اگلا جملہ دیکھئے کہ فتنوں کی نشاندی کیا آقا فرما رہے ہیں جس دور میں فتن عام ہوں اور میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے اس دور کے علماء چپ نہ رہے ہیں عوام کی بات تو دور کی رہ گئی آقا فرماتے ہیں اس دور کے علماء چپ نہ رہے ہیں اگر وہ چپ رہے ہیں تو ان علماء پر میری رب کی فرشتوں کی لانت ہاں آج ابو بکر کے ایمان پہ جرا کی جا ابو بکر کیسا ایمان والا تھا یا نہیں تھا جبریل امین گواہی دے رہے ہیں کہ سارے انکار کریں گے ابو بکر اکرار کرے گا اور یہی ہوا پیارے آقا تصریف اللہ سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا جناب ابو بکر بیٹھ گیا اب انداز دیکھئے آپ اگر مجھے دیکھیں میں سارا نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یوں سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جی یا رسول اللہ جبریل آئے تھے ابو بکر نے نگاہیں اوپر نہیں کی نگاہیں چکائی ہوئیں صدقتہ یا رسول اللہ آئے آئے صدقتہ یا رسول اللہ مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے صدقتہ یا رسول اللہ حتیم کے پاس مجھے لٹایا صدقتہ یا رسول اللہ میرا سینہ چاہت کیا صدقتہ یا رسول اللہ میرا دل باہر نکالا صدقتہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا صدقتہ یا رسول اللہ جنت سے دو تھال لایا تھا انوارات کے بھرے وے انہیں میرے سینے میں رکھا صدقتہ یا رسول اللہ یوں سامنے بیٹھ صدقتہ یا رسول اللہ پرراک پہ بٹھایا صدقتہ یا رسول اللہ بیت المقدس پہنچے صدقتہ یا رسول اللہ میں نبیوں کا امام بنایا گیا صدقتہ یا رسول اللہ پرراک جنی پہلا آسمان چوتھا ساتھوہ صدقتہ یا رسول اللہ صدرہ کو کراس کیا صدقتہ یا رسول اللہ ابو بکر ابو بکر میں نے صدرہ کو قرآس کیا جبریل پیچھے رہ گیا صدقتہ یا رسول اللہ میں آگے چلا گیا صدقتہ یا رسول اللہ ابو بکر میں عرشوں پہ پہنچا صدقتہ یا رسول اللہ ابو بکر مجھے جنت دکھائی گئی صدقتہ یا رسول اللہ ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا صدقتہ یا رسول اللہ ابو بکر میں نے جہنم میں تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا صدقتہ یا رسول اللہ جب ساری بات ہو چکی جب ساری جسے میری تمہید یاد ہو اسے یہ جملہ لطف دے گا جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر بولا نگاہیں اٹھائیں اور کہا آشادو اب یہاں ضرورت تھی گواہی کی کیوں اس لیے کہ باہر ابو جہل تالیاں بجا رہا تھا باہر ابو جہل مزاک اڑا رہا تھا باہر ابو جہل میرے آقا کے مراج کا تمسکر آڑا رہا تھا اب یہاں ضرورت تھی تو آشک شادق بولا پہلا مومن بولا پہلا صحابی بولا میرے آقا کا پہلا جانشار بولا میرے آقا کی امت کا پہلا عظیم فرد بولا آشادو آشادو انہ کا نبی ان حق جب پیاری آقا نے سنا کے ابو بکر کہہ رہا ہے اب حضور بولے 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 سنی بولے سنی بولے سنی بولے اب حضور بولے ابو بکر نے کہا آشادو انہ کا نبی ان حق اب حضور بول کے کہتے ہیں ابو بکر پھر سن آشادو انہ کا صدیق ان حق وہ ہے ابو بکر وہ بولیے بولیے وہ ہے ابو بکر وہ ہے ابو بکر اور صحابہ کی باتیں صحابہ ایمان ہے سارے صحابہ ایمان ہیں درمحب سے میرے صدیق بولیے سارے صحابہ اور یہ جو صحابہ ہے قرآن حضور کی زندگی میں نازل آیا یا کوئی ہی صبات میں بھی آیا جی سوچ لو پھر بتاستے بھیوں میں نباہ دی حضور کی زندگی میں صحابہ تھے نا صحابہ کہ نہیں تھے قرآن لا ریب ہے تو اڑا دے لیں اور جلدی جلدی جملہ دے لیں میں یہ پہلے سارے چیرے تکڑے قرآن لا ریب بے عیب اللہ کی کتاب اللہ کا کلام حضور کی زندگی میں نازل ہوا ایسے یہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا ایمان قیامت تک کے لئے ایمان کے لئے میار کنیں بنایا رب کو نہیں تھا پتا کہ انہوں نے بعد میں پھر جانا ہے میں کسے جا کے یہ جملہ سمجھاؤں میں کس کے سامنے جا کے یہ جملہ رکھوں کہ کن تاریخ والوں کے گند والوں کے پاس جا کر اپنے عقائد تباہ کر رہی ہیں نوجوان سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے پلمبر کی باتیں سن رہے ہیں قرآن لا ریب نہیں ایک اور جملہ سنجھ اگر بیٹھے ہوئے ہوتا حضرت اسماعیل نے جب ایڈیاں رگڑی کیا پانی نکلا بند کرو ویڈیو تو وہ بھی بن رہی مجھے تو آپ کی آوازوں کی ضرورت تھی جو آپ نے کہا نہیں دینی معذرت کے ساتھ ایڈیاں رگڑی تو کیا نکلا پانی وہ پانی لے کے تو گھر آگا زمزم کیا لے کے آگیا کسی کو ملنے جاؤ پرانا پرانا سا حاجی آیا ہوا ہو وہ لے کے آئے اور کہے یہ زمزم ہے زمزم ہوئے حاجی صاحب آپ تو بیس سال پہلے گئے تھے حاج پر عمرے پر ہاں اس وقت کا ہے پانی اس وقت کا رکھا ہوا پانی مجھے اب پلا رہے وہ کہتا ہے یہ آم پانی نہیں زمزم ہے یہ آم نہیں یہ کیا ہے رنگ نہیں بدلتا خوشبو نہیں بدلتا ذائقہ نہیں بدلتا کیوں اسماعیل کی ایڑی سے لگا ہے نبی ایک نبی بچپن میں اس کے قدموں سے لگا ہے اب رنگ نہیں بدلتا ذائقہ نہیں بدلتا خوشبو نہیں بدلتا پانی مخلوقات کی صف میں عام مخلوق نبیوں کی صف میں اسماعیل عام نبی عام مخلوق عام نبی کے قدموں سے لگے نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے نہ خوشبو بدلے اشرف مخلوق اور اس میں سے پھر اشرف ابو پکر حضور کے قدموں سے لگے نہ رنگ بدلے نہ ذائقہ بدلے نہ خوشبو بڑی موتبر ہے جماعتِ شہابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیاتِ شہابہ گویا کے ہے باغِ عرم میں اترنا موضوعِ سخن ہے باتِ شہابہ ملا ہے جو لارے بے عیب ہم کو کلامِ خدا براتِ شہابہ سارے کے سارے صحابہ سارے کے سارے صحابہ سارے کے سارے صحابہ لیکن شنیئے معاشرے میں جاری منفری پروپیگنڈا اور میں اپنی اذان مکمل کرنے چلا ہوں معاشرے میں جاری منفری پروپیگنڈا یاد رکھئے ہمیں جو اکابر نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز بھی لگ گئی ہے وہ عالی ہے اللہ نے معبوب کو جو بھی دیا ہے وہ عالی ہے حضور کی ذات بھی عالی حضور کی بات بھی عالی حضور کی جماعت بھی حضور کا گھرانہ بھی عالی حضور کا ابو بکر بھی عالی علی بھی عالی ہمارے ہاں ہے کوئی ایسی تفریق آپ کو مل سکتا ہے کوئی ایسا بندہ جو آل حق علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہو اور کہے کہ نہیں میں صحابہ کو علیدہ سمجھتا ہوں آل بیعت کو علیدہ سمجھتا ہوں نہیں یاد رکھیے دونوں کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے جب یسرب میں پہنچے پیارے آقا ایک مہاجر کو پکڑا ایک انسار کو پکڑا فرمایا تم آپس میں بھائی ایک مہاجر ایک انسار تم آپس میں بھائی سب کو بھائی بھائی بھنا چکے تو دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے علی رو رہا ہے پیارے آقا نے فرمایا علی تجھے کیا ہوا یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی نے کسی کے ساتھ بھائی 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 بنا دیا میرے ساتھ کسی کو بھائی نہیں بنایا پیارے آقا مسکرائے اور مسکرائے کہ فرمایا علی کیا تُو اس بات میں خوش نہیں ہے تُو میرا بھائی میں تیرا بھائی اور علی آج کی بات نہیں جب تُو میرے گھر تھا میرا بھائی تھا میری گود میں تھا میرا بھائی تھا تُو جہے اپنے بستر پہ لٹایا میرا بھائی تھا تیرے حوالے امانتے کی تُو میرا بھائی تھا تُو جب مجھے آکے ملا ام مابت کی چھوپڑی میں وہاں تیری پھٹی ہوئی ایڈیوں پہ اپنا لعاب لگایا تو میرا بھائی تھا علی تو آج میرا بھائی میں تیرا بھائی اور سن کل قیامت کے دن بھی تو میرا بھائی ہوگا میں تیرا بھائی ہمارے عقیدے میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ آل ایدہ ہوں آل بیت آل ایدہ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کے نسبت سے دیکھتے ہیں حضور کی نسبت سے دیکھتے ہیں صحابہ حق ہیں آل بیت بھی دو تین بندے جو خارج کر رہے ہیں اپنی داڑی کو ان کے حوالے یہ بات کر کر رخصہ دور ہوں وہاں نظر میری اتنی زیادہ بھی دیکھنی نہ ہوئی گبراتوں نہیں گئے عمر بن عبد وط کئی کئی جنگ جوہوں کے مقابلے میں اکیل آتا تھا اتنا بڑا جنگ جوہ کفر کی صفوں میں کافروں کی لچکر میں اور کتابوں میں میں نے پڑھا کہ صرف اس کی آنکھیں باہر ہوتی تھیں سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے خول میں اور ان کافروں کو بڑا مان تھا کہ ہمارے پاس یہ موجود ہے اب ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اس نے مسلمانوں کو للکارہ ہے کوئی تم میں جو میرے مقابلے میں آئے اس نے جب للکارہ پیارے آقا نے صحابہ کی جانب ابو بکر کھڑا ابو بکر جو کھڑے ہوئے حضرت علی اٹھ کے کہتے ہیں ابو بکر آپ بیٹھئے میں جاؤں گا میں اپنے ذوک میں کہتا ہوں میرا تخیل ہے شاید حضرت علی نے کہا ہو ابو بکر بیٹھو یاد ہر دفعہ پہلا نمبر لے جاتا ہے میں جاؤں گا اب حضرت علی جو چلے تو حضور نے آواز دی علی جی یا رسول اللہ ادھر آؤ اپنی تلوار رکھو میری تلوار لے جو پھر دو قدم اٹھائے پھر بلائے علی جی یا رسول اللہ ادھر آؤ اپنی پگڑی رکھو میری پگڑی لے جاؤ اب جو میدان میں گئے تو کہا مولا ہاتھ علی کا ہے تلوار میری ہے سارا علی کا ہے پگڑی میری ہے لاج رکھنا حضرت علی نے جاتے ہی پہلے ہی وار میں عبر بن عبد ود کا سرطن سجدہ کر دیا لیکن میں اہمیں گل کر کے اگے ٹرنالہ بندہ نہیں تسی تسی تواڑے زہنی جو سکتے خیال آرہے ہوئے بھی واقعہ سنائے اسی سبان اللہ کیا آئیت ہے چلو قیش صاحب اگلے گالتے پہنچ گئے نہیں کسی نو کو بندہ کہوے بھئی لاچی دا مزہ لے ہی کا دی او کہوے نہیں میں اتنی جانا دا لاچی کے شئے ہوں دی بندہ کہوے یار لمی بڑے مزہ دار ہوں دی او لاچی رکھے تلی تے پکا مارے تو پانی پیوے سواد ہونا سواد کس ٹیم ہونا مزہ دا جملہ جی تسی نہیں بولیا سواد کس ٹیم ہونا اے چوانہ بھی تسی تکلف کر رہے ہو جدوں چتھن ہے کیے کر رہا میں اس گلنوں تھوڑا جا چتھن لگ جاتا جب پیارِ آقا نے علی کو تلوار دی ابو بکر تھے ابو بکر تھے عمر بھی موجود تھے مجھے کوئی بندہ کسی مہتبر کتاب سے نہیں کسی کسی پیٹی پرانی کتاب سے کوئی بتا دے کہ ابو بکر نے اعتراض کیا ہو کہ تلوار کیوں دی ہے اور جب پیارِ آقا نے مسلح دی ابو بکر کو علی تھے مجھے کئی بندہ کسی پرانی ضعیف کتاب سے حوالہ دے دے کہ علی نے اعتراض کیا ہو کیوں مسلح دیا ہے ابو بکر نہیں مجھے سواب نہیں آیا اگلی بات سنیے پیارِ آقا برماتے ہیں یوں نظرے ہیں دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں پیارِ آقا اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ کل کہا تھا میں شبہ جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا یوں دیکھ رہے ہیں یوں دیکھ رہے ہیں توجہ میں جملوں کا ذمہ دان ہوں توجہ یوں دیکھا فرمایا علی درہ بول بول اور سنی بول فرمایا علی ادھر یہ جھنڈا اٹھا جھنڈا فوجی کی عزت ہوتا ہے جھنڈا فوج کی عزت ہوتا ہے اور آگے بڑھوں جھنڈا ملک کی عزت ہوتا ہے جھنڈا وطن کی عزت ہوتا ہے جھنڈا دستور کی عزت ہوتا ہے جھنڈا منشور کی عزت ہوتا ہے پاکستان کا جھنڈا پاکستانی کی عزت پاکستان کی عزت پاکستان کا جھنڈا فوج کی عزت کام کی عزت ملک کی عزت جھنڈا فوجی گرنے نہیں دیتا بول 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 میرا یہ جملہ دکھ ہوگا دکھ ہوگا چھنڈا فوجی گرنے نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ چھنڈا فوجی کی عزت چھنڈا کام کی عزت لیکن جو چھنڈا حضور نے علی کو بکڑایا وہ صرف وطن کی عزت نہیں صرف کام کی عزت نہیں وہ چھنڈا حضور کی عزت وہ چھنڈا نبوت کی عزت وہ چھنڈا اسلام کی عزت بخیر سے بخیر بندہ بھی میرے جملے پر چپنی رہ سکے گا دل ہوا ایمان ہوا کھڑکن ہوئی تو وہ بولے گا جو چھنڈا علی کے ہاتھ میں میرے آقا نے پکڑایا وہ چھنڈا میری ماں عائشہ کا دوبتہ تھا دارے تکبیر شادے صحابہ عائشہ جو چھنڈا حضور نے علی کا پکڑایا اب مجھے کہنے دے اسلام کی عزت عائشہ کا دوبتہ اور بول سنی پہ قرآن کی عزت عمی آشہ کا دوبتہ حضور کی عزت عمی آشہ کا دوبتہ فوج کی عزت عمی آشہ کا دوبتہ تو کہنے دے علی کی عزت عائشہ کا دوبتہ کوئی بتا دے کوئی بتا دے حضرت علی نے اس کی لاج نہ رکھی ہو کوئی بتا دے کہ حضرت علی نے اسے گرا دیا کوئی کہے تو صحیح حضور نے یوں ہی پکڑا دیا تھا بولو نا بولو نا کل چک بیٹھے رہے نا آج تو بولو میرے کیوں اس لئے کہ اممہ آئیشہ کا تو پٹھتا اممہ آئیشہ کا تو پٹھتا اسلام کی عزت بنا اممہ آئیشہ کا تو پٹھتا قرآن کی عزت بنا اممہ آئیشہ کا تو پٹھتا نبوت کی عزت بنا تو پھر میں کیوں نہ کہوں تو ہے خاتون جنت کی ماں آشا تو ہے خاتون جنت کی ماں آشا کوئی دنیا میں تجھا کہاں عائشہ تیری پاکی زگیہ اور تقدیس کا ہے گواہ خال کے دو جہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کیا کشا عائشہ کتنا آقا و شدیک میں پیار ہے ہے اسی پیار کی داستہ عائشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی حبات شبحان اللہ شبحان اللہ ایک اور جملہ رس کرو جی تھک گئے ہو تو بش کرتا ہوں تھک گئے ہیں سمیٹ دوں بات کو آزار مکمل کر دوں جی شبحان اللہ جتنی میرے آقا کی نکاح میں آئی ہیں وہ امت کی ماں ہیں ہاں پابندی ہے مومنوں کی ماں کس کی کس کی کوئی کہے میری نہیں تو ٹھیک ہے کوئی امیل اتراز نہیں پابندی ہے بھی مومنوں کی کس کی ہیں مومنوں کی ماں ہے اور آئیشہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب اممہ آئیشہ پہ تحمد لگی آئے کیا بات آگی ہے پوچھ کروں گا بس یہی بات آخری ہو انشاءاللہ بہت وقت میں نے لے لیا میں مادرہ چاہتا ہوں زیادہ وقت ہو گئے میرے خیال میں اللہ اکبر کبیرہ ایک گھنٹہ ہو گیا مجھے آپ کی سمہ خراشی کرتے ہوئے میں سمیٹ رہا ہوں انشاءاللہ جب اممہ آئیشہ پہ تحمد لگی حضور پریشان صحابہ پریشان ابو بکر پریشان کیا جب وہ منظر جب اممہ آئیشہ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ اب بکے گھر چلی جاؤں ذہن میں یہ تھا کہ حضور میں یہ نہیں رہنے دے پہلے جب بھی پوچھا تو حضور یہی فرماتے ہیں رہنے دے کیا کرنا ہے جاگا لیکن جیسے کہا کہ اببہ کے گھر چلی جاؤں ٹھیک ہے جانا چاہتی ہو چلی جاؤں اور جب ابو بکر کے ہاں پوچھی سیدہ آئیشہ تو حضورت آئیشہ فرماتی ہے اس وقت میرے دل کی کیفیت کیا تھی جب اببہ نے بھی نگاہیں دوسری طرف کر لیا اب جب اس طرف سے بھی بات نہ بنی اور اپنا کیس سپریم کورٹ کے حوالے کرتے سپریم کورٹ کے حوالے کرتے اللہ تیرے سامنے اللہ تو تو جانتا ہے نا میں بے گناہ ہوں اللہ تجھے تو پتا ہے میں بے قصور ہوں میں بے گناہ ہوں اللہ تجھے تو پتا ہے تو نے ہی اپنے محبوب کی محبوبہ بنایا ہے نا اللہ یہ عزتیں تو نے دی ہیں مومنوں کی ماں تو نے بنایا ہے اللہ یہ رفعتیں تو نے ادا کی ہیں اللہ جبریل تیرا تھا نا وہ جو تصویر لے کر آیا اللہ جبریل تیرا تھا حکم تیرا تھا نبی میرا تھا وہ جو میری تصویر لے کر آیا اللہ تو نہیں تو کہا تھا نا تیرا ہی تو حکم تھا نا اور اللہ اتنی عزتیں دے کر اتنی رفتوں پہ پہنچا کر اب یہ عالم آ گیا کہ اببہ نے بھی نگاہیں پھیر لی اور ادھر حضور کی حالت یہ ہے کہ پیارے آقا کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے بتا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے سامنے عمر آگا دلمہ والو میں آپ سے راضی آپ نے بڑی دل جمعی کے ساتھ سنا اور بولتے بھی رہے اور آپ نے اسی عقیدے کی آذان کے ساتھ جملوں کو دور آیا بھی درمیان میں جو بات آ جاتی ہے وہ صرف محض جگانے کے لیے ہوتی ہے اگر کسی کا دل دکھا ہو تو میں معذر چاہتا ہوں اب میں آپ کو تکلیف نہیں دوں گا اب آپ کی مرضی ہے ان جملوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو سامنے جب عمر آگیا پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں ہاں عمر پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو یا رسول اللہ یہ آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ میں نے کہا تھا نہیں عثمان کی مرضی تھی ابو بکر کی رائے تھی علی نے کہا تھا عمر کیوں پوچھ رہے ہو عمر کیوں پوچھ رہے ہو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کا ایک دستور ہے جب میاں بیوی میں ان بن ہو جائے میاں بیوی میں نباہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں انہوں بلاؤ جن نے رشتہ کرایا تھا ذرا مجھے بتائیے تو شایی کہ آپ کا عائشہ کے ساتھ رشتہ کرایا کس نے میں اس سے پوچھوں تو شایی نبی پاک ہاں 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 کیا کہنے عمر تیری بصیرت کو مرد جلال مرد غنر بھیجنا بڑا اونجے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا بڑا پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا روح زمیب رب کو عمر بھیجنا عمر عمر کیوں پوچھ رہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے تو سہی میں اسے پوچھوں تو سہی میرا نبی پاک ہے تو نے رشتہ کیسے کرایا جیسے ہی حضرت عمر نے پوچھا پیارے آقا نے یوں علی کا اشارہ فرمایا یہ رشتہ کرایا ہے رب نے اب حضرت عمر نے اپنے نیام سے تلوار نکال لی اور تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ پھر آپ تسلی رکھئے معاذ اللہ میرا اللہ اتنا بھولا نہیں معاذ اللہ میرا اللہ اتنا نا سمجھ نہیں نبی پاک ہو بیوی نا پاک ہو کیسے ہو سکتا ہے آپ تسلی رکھئے اب میری تلوار فیصلہ کیا کرے گی اب میں جانوں آپ تسلی رکھئے میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بور رہا ہوں علماء کرام سے معذرت کے صاحب صاحب ہو جائے تو میری اسلاح فرما دیجئے گا اور وہ میں بول اس لیے رہا ہوں کہ حضور کا فرمان ہے حضرت عمر سے متعلق عمر انتا لسان اللہ تو تو رب کی زبان ہے انتا لسان اللہ تو تو اللہ کی زبان ہے میں وہ اس جملے کو سامنے رکھ کر یہ میرا وجدان اور میرا تخیل ہے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے معبوب پر معبوب کی طرف جانا اللہ کوئی وحی دے تو لے کے جاؤں کوئی وحی دے تو لے کے جاؤں اور رب نے بھی کہا ہوگا وحی وحی بنانی ہے جو عمر بول رہا اسی کو وحی بنانا ہے جو عمر کہہ رہا ہے لیکن میں اس میں سے ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تلمبہ والوں اور خصوصاً نوجوان طبقے کی خدمت میں اللہ فرماتے ہیں سبحانہ کا حازہ بہتان سبحانہ کا حازہ بہتان حازین سبحانہ کا میں پاک اللہ کمال ہے تومت لگی ہے آئیشہ پر صفائی دینی ہے آئیشہ کی اور آپ فرماتے ہیں میں پاک آئے 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 اللہ تومت لگی ہے آئیشہ پر تومت لگی ہے آئیشہ پر صفائی دینی ہے آئیشہ کی گواہی دینی ہے آئیشہ کی اور آپ فرماتے ہیں میں پاک میں آپ پہ تو کوئی حرف نہیں آیا آپ فرماتے ہیں میں پاک اب سبحان کا معنی کیا ہے پہلے مجھے یہ ایک دفعہ کرنے دیں آپ کو اگلے معنی کر لو تب آئے گا زیادہ جلدی تو نہیں سبحان لوگ معنی کرتے ہیں ہر عیب سے پاک میں کہتا ہوں نہیں یہ معنی ہے ہی نہیں سبحان کا عیب سے پاک تو میرے آقا کی ذات ہے عیب سے پاک تو اللہ والو میرے آقا کی ذات ہے آپ کا یہ کپڑا پاک ہے میرا یہ لباس پاک مسجد کی چٹائی مسجد کا فرش آپ کی یہ پگڑیاں اور ٹوبیاں یہ اللہ بھی پاک کیا فرق یقین جانے میری ان میندوں پر ہلکا سا یوں کر دیتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں پتنی کتنا اسحالِ ثواب کروں انہیں کیا کچھ گفت بھی کروں اور کیا کچھ اسحالِ ثواب بھی کروں مرنے کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں آپ کا یہ لباس پاک مسجد کا فرش پاک چٹائی پاک میرا لباس پاک نبی بھی پاک اللہ بھی پاک آپ کا لباس پاک غلازت سے مانا سمجھئے مانا سمجھئے آپ کا لباس پاک غلازت سے مسجد کا فرش پاک گندگی سے میرا لباس پاک غلازت سے حضور پاک ہر عیب سے اللہ پاک ہر کمزوری سے اللہ پاک اللہ عیب سے پاک یہ معنی اللہ کے لئے نہیں ہے یہ معنی حضور کے لئے ہے اسی لئے میراج کے واقعے پہ اللہ نے سبحان لگایا کیا لگایا سبحان کیوں اس لئے کہ دو ہائے ہائے ہیں بڑی لمبا بات بہت زیادہ لمبی ہوگی میں سمیٹھتا ہوں بات کو لیکن سمیٹھنے ہو نہیں رہی دو طبقے ہو گئے میراج پر ایک نے کہا بشر جائے نہیں سکتا اس لئے کہ ایک قرع زمحریر ہے اس میں جو چی چاہتی ہے جل جاتی ہے بشر نے وہ کیسے کراس کیا اس کے بعد ایک قرع قرع زمحریر برف بن جاتی ہے اس کے بعد ایک قرع نار ہے جہاں ہر چیز جل جاتی ہے بشر نے یہ دونوں قرع کیسے کراس کی ہے اس لئے بشر جائی ایک طبقے نے کہا یہ میراج خواب میں ہوئے کس میں ہوا ایک اور نے کہا میراج ہوا تو جسمانی ہے لیکن چونکہ جا نہیں سکتا تو یہ وہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا اس لئے اب یہ باتیں لمبی بات ہے پورا ایک موضوع ہے میں اسے چھیڑوں گا تو دو گھنٹے اور لگ جائیں گے اس لئے اللہ نے فرمایا اوے بے وکوف ہو یہ نہ دیکھو گیا کون یہ دیکھو سبحان لے کر گیا کون جب لے کر وہ گیا جس کے سامنے کمزوری ہے ہی کون کورے زمحریر ہو تب کورے نار ہو تب تو بات ہی ختم ہوگی میں لے کر گیا حضور خود نہیں گئے سبحان میں لے کر گیا یہاں اللہ سبحانہ کا آئے 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 بس یہ معنی سن لیجئے اور پھر میں انشاءاللہ جا رہا ہوں سبحانہ کا حاضر بہتان عظیب اللہ بات اور یعشہ کی آپ کہہ رہے ہیں میں پاک میں پاک اللہ برماتے ہیں ہاں جب کسی کی کسی نے گواہی دینی ہونا پنجایت لگے پنجایت کی کہنے دیو پنجایت پنجایت پریا جرگا جج کہنے دے تو اپنے صدق کو گواہ لے کے آ اے آگے میرا گواہ اچھا آگے میں گواہی دینا جج کہنے دے رکھ پریا دا جج پنجایت پہلے تھے دستوں ہیں کون تیری حیثیت کیے تیری حیثیت مطابق تیری گواہی دی حیثیت ہوئے گی اور پھر کہنے دے میں نمبردار میں چودری میں کاری میں قاضی میں مفتی میں عالم میں امن میں ام پی اے میں گواہی دینا میں تحصیل دار میں فلان میں بٹیرہ میں نمبردار میں گواہی دینا ہی دی اللہ فرمان نے پنجایت لگیے آئیشہ دی گواہی دینی ہے میں گواہی دینا یہاں بہلے میں اپنا تعرف کرا رہے ہاں سبحان میں اپنا تعرف کرا رہے ہاں سبحان اے دنیا والوں میرے والوں تک کو جمیں میں ہر کمزوری تو پاک ہوں عائشہ ہر الزام تو پاک ہے اللہ رب العزت پیارے آقا سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی پھر آقا کے ساتھ رشتے ہیں صحابہ ہیں تب اہلِ بیت ہیں تب اور یہی ہمارے عقیدے کا حشن ہے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اہلِ بیت میں اپنی اذان لمبی بھی کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ آج شب برات ہے اور آپ ادرات نے اپنی انفرادی عبادات بھی کرنی ہوگی وہ ضرور کیجئے ایک بات سن لیجئے بطور مسئلہ کے سن لیجئے جب نمازِ جنازہ پڑھتے ہو تو خواتین کی صفحے کہاں بنتی ہیں پیچھے دائیں بائیں یا آگے سوچی پہ گئے جب نمازِ جنازہ پڑھتے ہو خواتین کی صفحے کہاں بنتی ہیں نمازِ جنازہ میں تو انہیں آنے کی اجازت نہیں اور شب برات پر قبرستان جانے کی اجازت کی جانتی ہے سن لیجئے جس طرح پیارے آقا نے قبر کو سجدہ کرنے والے پر لانت فرمائی ہے تین پر لانت فرمائی ہے قبر کو سجدہ کرنے والے پر رب کی لانت قبر پر چراغاں کرنے والے پر رب کی لانت اور فرمایا لان اللہ الزائرات قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر رب کی لانت اور یہ ہمارے ہاں عورتوں نے عبادت بنا رکھا ہے جبکہ وہ لانت کی مستحق ہو رہی ہوتی ہیں میری بات سمجھ آگئی ہے انفرادی طور پر عبادت کیجئے اور قبرستان جانا بھی کوئی نہ فرض ہے نہ سنت ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں نہ معلوم زندگی میں پھر ملقات ہے یا نہیں ہے پیارے آقا شب برات کو قبرستان گئے ایک بار کوئی کسی ضعیف حدیث سے بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ پوری زندگی میں پھر ہر سال گئے ہوں یا صحابہ نے یہ عمل جاری رکھا ہو ایک سال گئے تھے آپ بھی اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں ایک دفعہ جا کر گئے میری بات سمجھ آگئی ہے دوستو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر ورحم وانتخیر راہبین اللہم اغفرت کا اصول من زنوبی ورحمت کر جائنی من عملی اللہم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللہم انا نجالوک فین حورہم ونعوذ بک من شنورہم اللہم انا نجالوک فین حورہم ونعوذ بک من شنورہم اللہم انا نجالوک فین حورہم ونعوذ بک من شنورہم ربنا حبلنا من ازبادنا وذریاتنا وقرطایون وجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقنازاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وطرحنا لنکونا من الخاسرین اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المجاہدین فی العالم وانصرهم واحفظهم حفاظتا شدیدا اللہم اہلک الكفر والیہود والنصار والعنود اللہم خالف بين کلمتهم اللہم شدد شملهم اللہم مزد جماہهم اللہم دمر دیارهم اللہم خرک بنيانهم اللہم زلزل اقدامهم وانزل به باتك الذي لا تردهو للقوم المجربین اللہم اغفر ذنوبنا ومع عیوبنا وعدد عیوننا وکلنا موئینا وظہیرا وقت حاداتنا مشفعہاتنا وستر اوراتنا وکفابنا قریبا علیما خبیرم مجیبا یا الہ العالمین اس وقت جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا الہ العالمین ہمارا دل مانے یا نہ مانے